موسیقی وزیراعظم نریندر مدینی اتر پردیش کے لال گنٹ جان پور اور بھدوئی میں انتخابی ریالیو سے کیا خطاب اپوزیشن پر خوشامت کی سیاست کرنے کا لگائے الزام کہا کہ سی اے اے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہزاروں پنہ گزی خاندان یتینموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس ہوگی پہچان بی جے پی کے قد دعوی لیڈروں کی زبردست تشیری مہین جے پی نڈا نے بھومنیشور میں کیا روڈ شو امیش شہاں نے سیتا مڑی میں کی انتخابی تشیر جبکہ یوگی آدھتنات نے کوشاملی میں کیا ایک جلسے عام سے خطاب اپوزیشن پارٹیاں بھی بھرپور طریقے سے چلا رہی ہیں انتخابی مہین پریانکہ گاندھی نے رائے بریلی میں کی ریلی جبکہ اکلیش یادو اور اربین کجریوال نے لکھنو میں کی مشترکہ پریس کانفرنس قومی خواتین کمیشن نے اربین کجریوال کے مومن بیبو سنگھ کو عام آدمی پارٹی ایم پی سواتی مالیوال کے ساتھ بدتمیزی کے معاملے میں بھیجا سمن بیبو کو کل پوچھتاچ کے لیے بلایا دلی پولیس کی سپیشل سیل سواتی مالیوال کے گھر پوچھ گچ کے لیے پہنچی اربین کجریوال نے اس معاملے پر اختیار کی خاموشی مائک میں موسمیات نے شمالی بھارت میں شدید گرمی کے حوالے سے جاری کی وارننگ جنوبی بھارت کے کئی حصوں میں شدید بارش کا امکان پاملناڈو کے کرائیکل زلے اور پوڑوچیری میں 17 سے 20 مائی کے دوران ہو سکتی ہے شدید بارش اور بھارت کے فوٹبال آئیکن سنیل چھتری نے کیا ریٹائرمنٹ کا اعلان اپنا آخری میچ 6 جون کو کلکتہ میں کوئیت کے خلاف کھیلیں گے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر دی جانکاری آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سائمہ خان اب خبریں تفسیت سے بھدوئی کی انتخابی ریالی میں وزیراعظم نے کہا کہ ایس پی نے اتر پردیش کے ہر ایک زلے کو مافیا کے حوالے کر دیا تھا ایک زلہ ایک مافیا ان کی پالیسی تھی وزیراعظم نے آئین ڈی آئی ای اتحاد کو بھدوئی سیٹ ٹی ایم سی کو دینے پر تنس کیا اور کہا کہ بھدوئی میں بھدوئی میں نئی بھوئی کے ساتھ مل کر ایک نیا سیاسی تجربہ کر رہے ہیں بھوئا بھوئا کا گڑ بندن وہ جو پہلے بھوئا تھی نا وہ تو سپا والوں کو پہچان گئی برابر وہ پہلے والی بھوئا نے تو سپا والوں کو چھوڑ دیا اب یہ بنگال سے بھوئا لائے اور یہ بھوئا بھوئا کا کھیل اور اس لئے آپ کو ان سے سینکڑوں مل دور رہنا ہی اچھا ہے بھائیو بھینوں میں آج بھبوئا سے سماج وادی سہاجادے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بھوئا تو آپ کی اتنی قریبی ہے بھنگال سے یہاں تک آپ کے پاس آئی ہے کبھی آپ نے آپ کے نئی بھوئا کو پوچھا کہ وہ بھنگال میں یوپی بیہار والوں کو باہری کیوں کہتی ہے ہمارا دیش ایک ہے ہم سبھی بھارتی ہیں ہم بھارت ماتا کی سنتان ہیں پھر بھنگال میں جانے والے یوپی کے لوگوں کو ٹی ایم سی گالی کیوں دیتی ہے مزیرا سبھ نے کہا کہ ناس برداری ہی واحد چیز ہے جو ایس پی اور ٹی ایم سی کو جوڑ رہی ہے یہ بدوئی میں سیاسی پریوک کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں ان کا یہ پریوک کیا ہے یہ یوپی میں بھنگال کی ٹی ایم سی راجنیتی کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں ٹی ایم سی راجنیتی یعنی رام مندیر کو اپاویتر بتانا ٹی ایم سی راجنیتی یعنی رام نومی منانے پر پرتبن لگانا ٹی ایم سی راجنیتی یعنی بنگلا دیزی گز پیٹیوں کو سمرکشن دینا اور جان پور کی انتخابی ریلی میں وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے دس سالوں میں غریبوں کی زندگی بدل گئی ہے اینڈ یہ حکومت کا موڈل تشتی کرن کا نہیں بلکہ سنتشتی کرن کا ہے گریب کو کیسے ابھاؤں میں جینا پڑتا بجلی نہیں گیس کے چلے کا تو سبال نہیں راشن نہیں اسپطال میں علاج نہیں نوجوان کے لیے پلائن کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں اور وہ وہاں جہاں جاتے تھے وہاں بھی چین سے نہیں رہ سکتے تھے ان کی پیٹ پیچھے یہاں دبانگ ماپیا گھر اور جمین پر کپجہ کر لیتے تھے جب واپس آتے تھے گھر کوئی اور بیٹھ جاتا تھا بھائیو بہنو موڈی کے سنتوشٹی کران سیٹسپیکشن سنتوش والا موڈل نے یہ ستیتی بدل دی ہے یوپی میں بھاج پانے جمین ماپیا یہ جو ادیوک چل رہا تھا نا جمین ماپیا کی کمر توڑ دی ہے کمر اب ناغری کون کا ہیت سرو پر ہی ہے مزیراعظم نے اتر پردیش کے لال گنج میں انتخابی جلسہ کیا انہوں نے سی اے اے قانون کے تحت پنہ گزی سکھوں بودھسٹوں جینیوں پارسیوں ہندووں کو بھارتی شہریت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا مزیراعظم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مذہب کے نام پر تشدد کا نشانہ بنائے گیا لیکن کانگریس نے ووڈ بینکی سیاست کی وجہ سے ان لوگوں کا خیال نہیں رکھا موڈی کی گارنٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا تاجہ ادھہران سی اے اے قانون ہے سی اے قانون ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی سی اے قانون کے تحت سرنارسیوں کو بھارت کی ناغریتہ دینے کا کام شروع ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دھرم کے آدھار پر ہوئے بھارت کے بٹوارے کا شکار ہوئے تھے اور مجھا دیکھئے یہ مہتما گاندی کا نام لے کر کے ستہ کی سیڑھیاں تو چڑ جاتے ہیں لیکن مہتما گاندی کے باتوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں خود مہتما گاندی نے پروسہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی بھارت آ سکتے ہیں ستر ورسوں میں ہجاروں پریوار پرطاڑنا جھیل کر کے اپنی بیٹیوں کی عجت بچانے کے لیے اپنا دھرم اپنی سنسکتی اپنی پرمپرہ کو بچانے کے لیے مجبورن مصیبت کے مارے بھارت ماں کی کوٹ میں آ کر کے شرن لیا لیکن کانگریس نے ان کی کبھی سود نہیں لی مزریاں سب نے آزمگڑ کو دہشتگردو اور بھم دماغوں کی جگہ بنانے کے لیے ایس پی کانگریس کی پولیسیوں کو زمدہ اٹھ رہا ہے دیش میں کہیں بھی دماغیں ہوتے تھے تو سب سے پہلے لوگوں کا دھیان آزمگڑ کی طرف جاتا تھا لوگ آزمگڑ کی چرچہ کرتے تھے اور تب یہاں سماج وادی پارٹی کی سرکار آزمگڑ کی پرتشتہ کے لیے نہ کچھ سوچتی تھی نہ کچھ کرتی تھی تب سپا کے سہجادے آتنگ کے سمرتن میں دنگائیوں کا سممان کرتے تھے تماغے کرنے والے آتنکیوں کو چھوڑا جاتا تھا سپیپو سلیپر سینس کو راج نیٹی کا کور دیا جاتا تھا اسی رویے کے کاران دیش بھر میں آتنگ واد پھلا پھلا انیک ماتاؤں کو اپنے بچوں کو برباد ہوتے دیکھا اور ان لوگوں کا آج بھی یہ سائی رویہ ہے بھائیو اور بہنوں سپا کانگریس دل دو ہے دل دو ہے لیکن دکان ایک ہی ہے یہ جھوٹ کا زامان بیٹھتے ہیں یہ تشتری کرنے کا پریوارواز کا اور پرسنانچار کا زامان بیٹھتے ہیں مرکزی وزیر داخلہ مشاہ نے کہا کہ بی جے پی ووڈ بینک کی سیاست سے نہیں ڈڑتی مشاہ نے بیہار کے سیتہ مڑی میں جلسے آم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے آیودھیا میں رام لالہ کا مندر بنایا گیا ہے اسی طرح سے ماسیتہ کا عظیم الشان مندر بھی بنایا جائے گا ہم بھارتی جنتہ پارٹی والے وہ ووڈ بینک سے نہیں ڈڑتے ہیں موڈی جی نے ایودھیا میں رام لالہ کا مندر بنایا ایک کام پورا ہوا اب کام باقی ہے ماسیتہ کی جنم بھومی پر مہان سمارک بنانے کا اپنے آپ کو رام لالہ کے مندر سے دور رکھے ہیں وہ نہیں بنا سکتے سیتہ ماتہ کا بھویا ان کے تیاغ سمرپان تپسیا اور آدرس اُڑے دیش کی ملاؤں کے رکھنے والے جیون کا ان کے انوروپ سمارک اگر کوئی بنا سکتا ہے مندیر کوئی بنا سکتا ہے تو نریندر موڈی اور بھارتی اچندہ پارٹی مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکور کانگریس پر جوابی حملہ کیا مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکور نے کہا کہ آئین کو کچلنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو کانگریس نے کیا ہے کانگریس نے 62 سے زائد مرتبہ آئین میں ترمیم کی ہے جبکہ وزیراسام نریندر موڈی نے آئین کے خالق ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو عزت دینے کا کام کیا ہے 62 بار سے زیادہ سنشودن سمویدھان میں کانگریس نے کیا پنڈت نہرو جی سے لے کے اندرہ جی راجیب جی ڈاکٹر منمون سنگھ جی نے سب نے کیا سمویدھان نرماتا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی کو پارٹی سے باہر بھی نکالا پولٹکس میں ہرائے بھی چناپ بھی ہرواے ان کو نہ کوئی مان سممان دیا بلکہ اپمانت ہی کیا سمویدھان دیوست موڈی سرکار میں منایا گیا بابا صاحب امبیٹ کر کے جنم دیوست پر راشتی افکاش کوششت کیا گیا پردان منتری فصل بھیمہ یوجنا ہو یا پردان منتری کسان سمبان نتی ہو 71% لبارتی SCST OBC تو یہ اپنے آپ میں دیکھتا ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار نے جہاں OBC کے کمیشن کو سمویدھانک درجہ دیا کانگریس نے کیا تو کئول بھرم فیلانے کا کام اور SCST سماج کا ووٹ با کے ان کو کچھ نہ دینے کا لوگ سبہ انتخابات کے سلسلے میں سیاسی پارٹیوں کے قدعاوہ لیڈر مسلسل ریلیا اور عوامی جلسہ کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آج اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی دیتنات نے کشانبی میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا اور اپوزیشن پر شدید حملہ بولا وزیراعلا یوگی دیتنات نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے لیڈر کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے جو سنسکار سے جس کا کوئی سمندھ نہ ہو اپنے سے بڑے چھوٹے کا لیاج نہیں کرتے لوگ اپنے سے بڑوں کو جمردستی دھٹا دے کے باہر کر دیتے ہیں اور یہی میں یہ لوگ ٹھیک اُلٹا چڑ کرتے ہیں رام بھکتوں پر بولی چلاتے ہیں اور دیس دروئیوں پر دائر مقدموں کو واپس لینے کا کام کرتے تھے ان کے سمیت کے کارمانے اگر جا کر ہو جائیں تو سماجوادی پارٹی کے نیتا کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے مغربی بنگال کی وزیراعلا اور ٹی ایم سی سربراہ ممتب انرجی کے بیان سے انڈی اتحاد میں درار ساف دکھائیتے رہی ہے ایک طرف ممتب انرجی دلی میں انڈی اتحاد کی ہمایت کی بات کر رہی ہیں تو مہیں دوسری طرف بنگال میں اس کی ہمایت کرنے سے مکمل انکار کر چکی ہیں ممتب انرجی کا کہنا ہے کہ دو پارٹیاں یعنی کہ بنگال کانگریس اور سی پی ایم ہمارے ساتھ نہیں ہے اور وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں دوسری طرف بینر جی نے دلی میں انڈی اتحاد کو اوپر سے ہمایت دینے کی بات ممتب انڈی اتحاد کو اور جانپور لوگصبہ حلقہ پوروانچل کی مشہور سیٹوں میں سے ایک ہیں اور اس سیٹ پر بی ایس پی نے پہلے سابق ایم پی دھنانجے سنگھ کی بی وی کو ٹکٹ دیا تھا اور پھر ٹکٹ منصوب کر دیا اور اب دھنانجے سنگھ نے بی جے بی کی ہمایت کرنے کی بات گئی ہے ہمارے نامنگار حریقیش بہادر سنگھ نے دھنانجے سنگھ سے خصوصی بات چیت کی ہے جانپور پوروانچل کی ایک چرچت سیٹ ہے اور جانپور سے ہیں دھنانجے سنگھ جو راجنیت میں جانپور کی راجنیت ہی ہے اس میں کافی دخل رکھتے ہیں اس کے پہلے جب نامنیشن ہوا تو ان کی پتنی سری کلا جی نے بہو جان سماج پارٹی سے نامنیشن فائل کیا پھر انہوں نے نامنیشن واپس لے لیا ابھی آپ نے گھوشنا کی ہے کہ آپ بھاج پا کا سمردن کر رہے ہیں تو یہ پریورتن کیوں بہو جان سماج پارٹی سے ان کو ٹکٹ ملا تھا ان کا ٹکٹ کٹا اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے پارٹی کے فارم اے بی پہ نامنیشن کیا تھا تو پرچہ ان کا خارج ہو گیا سب سے رائے مانگی گئی تھی سب لوگوں نے اپنے بیچار دیئے لکھت بیچار دیئے اس کے آدھار پر ایک نردن لیا گیا کہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی مدد کر دی جائیں یہ جو آپ نے کہا کہ ٹکٹ کارٹ دیا بس پانے جو ہے تو کیا اس کارن سے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کا سپورٹ کر رہے ہیں یا ایسا کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتریتوں میں جس کے کارن آپ لوگ آپ کے سمرتکون اس طرح کا آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں دو دروی چناؤں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہیں سے فریمے نہیں ہے ایک سیڈ جانپور جو لڑائی میں دکھ رہی تھی ان کو اب آپ سپورٹ کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو تو ایک نعرہ ہے چار سو پار کا اس پر آپ کیا میں بہت تو نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ہاں جانپور میں لڑائی ٹف ہے لیکن ہاں مشلی سر ریزرف سیٹ ابھی آسان ہے ہم لوگوں نے جب سے مدد کی ہے ٹھیک رہے گا چونہ وہ جیت جائیں گے بہت آسانی سے جیتتے ہیں سولو مئی کو آپ کے ہاں پردان منتری کی یہی ریلی ہونای ہے آپ کا اس پر کیا بیچار ہوگا آپ کے سمرتھک جو ہیں وہ کس طرح سے اس میں بھاگی داری یعنی پردان منتری کی ریلی ہے پردان منتری کی ریلی سفل ہو ہماری شک کامنا ہے دیش کے پردان منتری ہیں آرہے سمبودھن کریں گے لوگ سنیں ان کے باتوں بیچاروں کو سنیں نتیجہ تو چو چار جون کو آئے گا دیکھتے ہیں ان کی جو سمرتھن ہے اس کا کتنا لاب سواتی مالیوال کے ساتھ بصفلوکی کے معاملے میں دلی پولیس پوچھ کچ کہ لیے سواتی مالیوال کے رہائشگاہ پہنچی دلی پولیس کے سپیشل سیل کے ایڈشنل پولیس کمیشنر اور ایڈشنل ڈی سی پی شمالی دلی آم آدمی پارٹی کی سواتی مالیوال کے رہائشگاہ پہنچی ایڈشنل سی پی سپیشل سیل پرموت کشوہ ایڈیشنل ڈی سی پی نورت دلی سمیت کل تین لوگ پوچھ گچھ کر رہے ہیں قابل سکر ہے کہ سواتی مالیوال پر دلی کے وزیرعالہ ارون کجریوال کے معاون بیباب کمار نے حملہ کیا تھا اور خواتین کے قومی کمیشن نے عام آدمی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ سواتی مالیوال کے ساتھ بتمیزی کرنے والے ارون کجریوال کے معاون بیباب کمار کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی تیاری کر لی ہے اور ان سی ڈبلیو نے کل انہیں اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے بلائے ہیں بیباب کمار پر دلی میں سی ایم کی رہائش کہا پر آپ ایم پی سواتی مالیوال پر حملہ کرنے کا عصام ہے دلی کے وزیرعالہ ارون کجریوال نے ایس پی صدر اکلیش یادف کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کے دوران کجریوال سے راج سبھا کی رکن سواتی مالیوال سے متعلق تنازع کے معاملے پر دی سوال پوچھا گیا لیکن کجریوال اس معاملے پر خاموش رہے اور جبکہ ایس پی چیف اکلیش یادف نے یہ کہتے ہوئے سوال ٹال دیا کہ سواتی مالیوال کے مسئلے کے علاوہ اور بھی اہم مسائل ہیں اور کانگریس کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی نے سواتی مالیوال کے ساتھ مار پیٹ کے معاملے کو عام آدمی پارٹی کا اندرونی معاملہ بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر خوادین کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں کیس میں دو بات ہیں کہ مہلاؤں کے ساتھ اگر کہیں بھی اتیاچار ہو رہا ہے کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں میں ہمیشہ مہلاؤں کے ساتھ ہی کھڑی رہتی ہوں چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو دوسرا آپ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی آپس میں ڈسکس کریں گے وہ ان کے نیتہ ہیں تو وہ آپس میں نرنے لیں گے اور سواتی مالیوال کے ساتھ بس سولکی کے معاملے میں بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے سرپرست اور دلی کے وزیر اعلیٰ اربین گیجریوال کو نشانہ بنایا پارٹی کے ترجمان گورف بھاٹیا نے ان پر سواتی مالیوال کو زبردستی خاموش کرانے کا الزام لگایا سوال یہ اٹھتا ہے کیا سواتی مالیوال جی کو جبرن دباہ بنا کے کہیں پہ رکھا ہوا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کیا اس گنڈا گردی کا جو گھر بنا ہوا ہے اربین گیجریوال کا یہاں پر اربین گیجریوال کے ہی اشارے پر ان کے پی اے نے ہاتھا پائی کری ہے گالی گلوچ کیا جیل سی ایم بیل سی ایم بنتا ہے چار جون کو فیل سی ایم بنے گا اور دلی ہائی کورٹ نے مبینہ دلی ایکسائز گھوٹالہ معاملے میں بی آر ایس لیڈر کے قویتہ کی درخواست پر سی بی آئی کو نوٹیس چاری کیا ہے ہائی کورٹ نے قویتہ کی درخواست پر سی بی آئی سے جواب بھی طلب کیا ہے جس میں اس نے سی بی آئی کی گرفتاری اور اسے سی بی آئی کی تحویل میں بھیجنے کے نچلی عدالت کی حکوم کو چیلنج کیا تھا انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ جھارکنڈ کے دہی ترقی کے وزیر عالمگیر عالم کو ریمانڈ پر لے گی آج پی ایم ایل اے عدالت میں پیش کرنے کے بعد انہیں چھے روزہ ریمانڈ پر بھیجا گیا جبکہ ایڈی نے دس دن کے ریمانڈ کی درخواست کی تھی قامل ذکر ہے کہ ایڈی نے کل عالمگیر عالم کو ٹینڈر کمیشن گھوٹالہ اور کیش ریکاوری معاملے میں پوچھ کچھ کے بعد گرفتار کیا تھا چھے دن دیس دن کے لیے ہم لوگوں نے ریمانڈ مانگا گیا تھا ابھی جتنا بھی پیسہ نکلا تھا ریکاوری ان کے پی ایس کے یہاں کے سٹاف کے یہاں سے ان سب ڈراؤنڈز کو سارا ان لوگوں کا سٹیٹمنٹ کے بیسیس پہ ان کا سٹیٹمنٹ کے بیسیس نے بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف نے آفنس بنتا ہے منی رانڈرین کا اور وہ سارا پیسہ ہی نہیں کہا ہے اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایرش کیا اور اسی کے بیسیس پہ ہم نے ریمانڈ مانگا اور بھارتی فوج نے کپوڑا میں دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج نے کپوڑا کے تنگ دھار میں ایلو سی کے قریب دو دہشتگردوں کو مار گرائے ہیں اور پاکستان کی جانت سے دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا بھارتی فوج اور جمہ کشمیر پولیس کی طرف سے آپریشن جاری ہے اور ملک میں جاری جمہوریت کے عظیم تہوار کے دوران بھارتی فوج نے ملک کی سلامتی کے لیے کئی بڑے حملوں کو ٹالا ہے اور اب دو دہشتگردوں کو حلا کر کے فوج نے ایک بار پھر سے کامیابی حاصل کی ہے اور ملک کی سلامتی کو مزید مضبوط کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بارہ ملا لوگ سبھا سیٹ پر بیس مائی کو ووٹنگ ہیں اور اس دوران سیکیورٹی کے سق انتظامات کیے گئے ہیں پولیس سی آر پی ایف فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں چوکس ہیں بھارتی سیکیورٹی فورس نے کشمیر کی سلامتی کے لیے مشترکہ کاروائی کی جس میں جنگی مواد کے ساتھ ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے بھارتی فوج کی چنار کوپ نے ایکس پر جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ سولہ اور سترہ مائی کی درمیانی رات کشمیر کے علاقے لونہ ہارے پنجگام کپوڑا میں ایک مشترکہ سرچ آپریشن کیا گیا اور اس میں بھارتی فوج بی ایس ایف اور جمہو کشمیر پولیس نے مل کر سرچ آپریشن کیا آپریشن کے دوران ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے قبضے سے دو پسطول دستی بم ہیں اور دیگر جنگی مواد برامت کیا گیا ہے میک میں موسمیات نے شمالی بھارت میں شدید گرمی کے حوالے سے وارننگ جاری کی ہے آنے والے دنوں میں جنوبی بھارت کے کئی حصوں میں شدید بارش کا امکان ہے میک میں موسمیات نے تمیلناڈو اور پودوچیری میں شدید بارش کا ریٹ ایلرڈ جاری کیا ہے کیرل جنوبی کرناٹک اور پودوچیری کے کئی ازلا میں بارش کے لیے اورنچ ایلرڈ جاری کیا گیا ہے میک پہ موسمیات کے مطابق سترہ سے بیس مئی کے دوران تملناڈو اور پوڈوچیری کے کرائی کلزلے میں شدید بارش ہو سکتی ہے بھارتی فوٹبال ٹیم کے سٹار کھلاڑی اور کپتان سنیل چھتری نے انٹرنیشنل فوٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے تقریباً نو منٹ کی ویڈیو میں اپنے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کے بارے میں بتایا ہے دراصل سوشل میڈیا سائٹ پر ایک جذباتی پوسٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ وہ فوٹبال کے کھیل سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور چھے جون کو فیفا ورلڈ کپ کالیفائر کے حصے کے طور پر کوئیت کے خلاف میچ ان کا آخری میچ ہوگا انتالیس سالہ سنیل چھتری نے بھارت کے لیے ایک سو پچاس میچ کھیلے ہیں اور اس کے تحت چورانوے گول کیے ہیں چھتری نے مارچ میں گوہاتی میں اکمانستان کے خلاف ملک کے لیے اپنا ایک سو پچاسوہ میچ کھیلے تھا جس میں انہوں نے اکمانستان کے خلاف ایک گول بھی کیا تھا سال دوہزار گیارہ میں انہیں ارجن ایوارٹ اور دوہزار انیس میں پد مشری سے نوازا گیا دوہزار پانچ میں اپنے کریئر کا آغاز کرنے والے سنیل چھتری نے بھلے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہو لیکن فوٹبال کے کھیل کے تائیں ان کا جذبہ اور لگن نوجوان نسل کے لیے رول موڈل کے طور پر برقرار رہے گا اور کھیل کی مزید خبروں میں جہاں ای پی ال میں آج کے میچز میں سن رائزز ہیدرباد کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا گجرات ٹائٹنز پلے آف کی دور سے پہلے ہی بھار ہو چکی ہے اور اسے کے ساتھ ہی ہمارا خبرنامہ یہی قتام ہوتا ہے ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت آدھا